موسیقی موسیقی ہلو ایبریون آج ہم بنائیں گے بیف شاہی حلیم یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ گھر پر بلکل بزار جیسا حلیم تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنا اچھا ریشہ آ رہا ہے گوشت کا اور اناج بھی بہت اچھی طرح سے گلا ہوا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بیف شاہی حلیم کو آپ نان کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزیقہ لگتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بیف حلیم بنانے کے دو سٹیپس ہیں ایک طرف ہمیں اپنا گوشت پکانا ہے اور دوسری طرف دالیں پکانے کے لئے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے یہ میں نے تقریباً تین کے قریب درمیانے سائز کی پیاز باریک کٹ کے اس کو فرائی کی تھی اور میں نے وہ نکال دی ہے اور آئل میں نے اس کا الگ کر دیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس سٹیپ ہمارا کیا ہے میں نے آدھا کپ کے قریب کوکنگ آئل جو ہے وہ تیز گرم کیا اس میں میں نے وہ تین عدد پیاز باریک کٹ کے اور ان کو گورڈن فرائی کیا ہے ان کو میں نے آلک سے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ جو بجا ہوا تیل ہے اس کو اسی میں اپنا جو ہے حلیم کا گوشت وہ شامل کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ میرے پاس ڈیڑھ کلو کے قریب بونلس بیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن درمیانے سائز کی بوٹیاں ہیں اس کی یہ تیز گرم تیل میں ہم شامل کریں گے ڈیڑھ کلو گوشت میں پہلے شامل کیا تھا اس کے بعد یہ ڈیڑھ کلو کے قریب ڈیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جائیں گی بوشت اور ڈیاں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پہ دو سے ٹین منٹ پکائیں گے جب اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں تمام دوسرے مسالے شامل کریں گے تیز آنچ کو اس کو میں نے دو سے چار منٹ پکایا ہے اس کا رنگ چینج ہو چکا ہے اب میں اس کی آنچ درمیانے ہی خلیم پہ کروں گے اور اس میں ہم مسالے شامل کریں گے لال میرچ ہے ہمارے پاس یہ ایک کھانے کا چمچہ فل بھر کے جائے گا اس کے اندر دنیا ہے پسا ہوا یہ میں نے تین کھانے کی چمچے لیا ہے تین کھانے کی چمچے فل بھر کے لیے جائیں گے اس کے اندر چار کے قریب یہ بڑے سائز کی تیز پتہ ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے تین بڑے سائز کی دارچینی کی ٹکڑے میں نے لیا ہے ان کو میں نے دو حصوں میں کر دیا ہے ہاتھ سے توڑ کے اس کو یہ اس کے اندر شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد آنچ میں نے اس کی نہیں بڑھائی ہے درمیانی آنچ پر ہی ہے اب ہم اس میں گرم پانی شامل کریں گے یہ اُبلتا ہوا پانی ہے یہ میں ککر میں بنا رہی ہوں تو میں اس میں تقریباً تین کپ کے قریب شامل کروں گی اگر آپ ریگلر پتیلے میں بنا رہے ہیں چولے پر بغیر پریشر کو کر کے تو آپ اس میں چھے سے آٹھ کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کو درمیانی آنچ پر یا دھینی آنچ پر پکائیں گے اتنا کہ وہ گل جائے مسالہ ڈالکے میں نے اس میں فوراں پانی شامل کر دیا تھا بتانا یہ میں چاہ رہی ہوں آپ کو کہ اس کو مسالے کو ہمیں بھوننا نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت کوکنگ ہوتی ہے تو مسالہ پک جاتا ہے بلکل کچھا نہیں رہتا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو بس ہلکا سٹر کیا ہے تاکہ مسالہ اس میں مکس ہو جائے کیورا ایسنس ہے یہ ایک چائی کی چمچی میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو شامل کریں چاہیں تو نہیں شامل کریں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ حلیم کورما بہت اچھا تیار ہوتا ہے پریشر کوکر کا لیڈ میں نے اس میں لگا دیا میں نے اس کو لگا دیا ہے اب یہ بیف ہے اور اس میں بونز بھی ہیں تو میں اس کو تقریبا 20 منٹ پریشر پر لگاؤں گی اگر آپ بغیر پریشر کو کر کے بنائیں گے تو اس میں تقریباً دیر سے دو گھنٹے لگیں گے اس کو گلنے کے لئے موسیقی پانی شامل کریں گے ابھی میں نے چولا ہون نہیں کیا یہ آپ اندازے سے شامل کریں گے دالیں گلنے کے لیے جتنا پانی چاہیے ہوگا اتنا ہم شامل کریں گے یہ میں نے ٹیپ بارٹر لیا ہے جو بکل روم ٹیمپریچر پر ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس میں میرے باس آرٹ کی غریب چھوٹی ہری مرچین کو میں نے دو ٹکڑے کر لیا یہ ہم اس میں دالیں گے اور اب ہم چولا ہون کریں گے اور اس کو پتنے کے لئے رکھ دیں گے ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گل جائے اور پھر ہم اپنے نیکس سیپ کی طرف چلیں گے گوشت بلکل گل چکا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں سے تمام ہڈیاں اور یہ سابود جو تیس پتھا تھا وہ میں نے اس میں سے نکال دیا ہم اس کو الگ رکھ دیں گے یہ ہم بالکل اینڈ میں use کریں گے اور اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس میں جو بوٹیاں ہیں گوشت کی یہ بونلیس ہے اس کو ہم کسی بھی فورک سے یا کسی اور ٹول کی مدد سے ان کو بالکل باریک ریشہ کر لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا کسی مشین سے نہیں کرنا ہے کوشش کریں گے فورک سے اس کو بریک کریں چلیں اس کو بریک کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیسی فارم آتی ہے بونلیس میٹ کو میں نے اس طرح سے شرائٹ کر لیا ہے فورک سے اور ایسا ہی کرنا ہے آپ کو اس سے بڑا اچھا ہے اور ریشیدار حلیم بنے گا اب ہمیں ویٹ کرنا ہے جیسی ہی ہماری دالیں گلتی ہیں ہم اس کو میرے پاس بلینڈنگ سٹیک ہے اس سے میں اس کو بلینڈ کروں گی اور پھر ہم اس میں گوش شامل کریں گے ہناش اور دالیں جو ہم نے گلنے کے لیے رکھیں تھی ہیں پانی میں وہ بلکل گل چکی ہیں اور اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے میرے پاس یہ ہنڈ بلینڈر ہے میں اس سے اس کو بلینڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو بڑا لگا سکتے ہیں اس سے آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ یوز کریں ورنہ جو بھی چیز آپ کو ایزی لگتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں جو بھی ہری مرچے ہم نے دو ٹکڑے کر دالیں تھی وہ بھی اچھی طرح سے شامل ہو گئی ہے میں آپ کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں اس کی یہ فارم آگئی ہے اب ہم اس میں اپنا شرائد کیا ہوا بیف اور جو بھی اس میں اس کی یخنی یا مسالہ ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اب اس کو ملا کے سب چیزیں شامل کر کے پھر ہم اس کو پکائیں گے میں نے اس میں شرائد کیا ہوا گوش شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کو مچی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو مزید گھوٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اس میں اس کو مکس کر کے اور اس کو درمیانی آنچ پر پکانا ہے لیکن ایک بات تا خیال رکھئے گا اس کو مستقل اس میں آپ کے پیس میں مسالے بھی ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کمی بیشی ہے کوئی چیز کم یا زیادہ ہے تو آپ اس میں اس کو کر سکتے ہیں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے اب ہم اس میں یہ ہڈیاں شامل کریں گے جو ہم نے علاق کر دی تھی یہ شامل کر کے ہم اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ اور پکائیں گے اس میں بقیہ جو مسالے مدالنے ہیں وہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچہ ہم اس میں پسا ہوا زیرا شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چائے کی چمچی جائی فل جویتری پاوردر ہے یہ یہ ہم اس میں شامل کریں گے کباب چینی ہے ایک چائے کی چمچی باریک پیسا ہوا ہے یہ اس میں شامل کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ضرور شامل کیجئے گا گرم مسالہ ہے ایک کھانے کا چمچہ کھٹا ہوا یہ ہم اس میں شامل کریں گے نمک آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک اس میں کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل باریک آنچ پہ تقریباً ڈیرھ سے دو گھنٹہ ہم لوگ اس کو پکائیں گے یہ اس کا دم دینے والا ٹائم ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پکانا ہے اس میں کوئی بھگار نہیں لگتا ہے پیاز جو ہم نے تل کے رکھی تھی وہ اس کی گارنشنگ میں جب ہم سرف کریں گے اس وقت ڈیوز کریں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے ایک چائی کی چمچی کھٹا ہوا گرم مسالہ ہے یہ آخر میں اس کے پر جائے گا اور اس کو مکس کرنے کے بعد بس میں یہ چولہ بند کر دوں گی یہ بالکل ریڈی ہے اس کو تلی ہوئی پیاز ہرہ دھنیا ہری منچوں ادرک اور لیمون کے ساتھ ساتھ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور میں نے چولہ بند کر دیا یہ بالکل ریڈی ہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو میرا ویڈیو ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا پلیز اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت خیال رکھیے گا پھر بلیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ موسیقی